روس کی جانت سے پڑوسی مک یوکرین پر حملہ کر دیا گیا ہے صدر پیوٹن کے حملے کے اعلان کے بعد سے اب تک کیا پیش رفت ہو چکی ہے اس حوالے سے ہم پوائنٹس کی شکل میں آپ کو نیچے آگاہ کریں گے ایک روس کے صدر ولادی میر پیوٹن نے یوکرین پر حملے کا حکم دیا اور مغربی کوتوں کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے مداخلت کی تو اس کے ایسے نتائج ہوں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے دو پیوٹن کے حکم کے بعد روس کی فوج نے مختلف اطراف سے یوکرین پر حملہ کر دیا روسی فوج نے حملے میں تیاروں کے ذریعے بمباری کرنے کے ساتھ ساتھ اہم فوجی تنصیبات پر میزائل حملے بھی کیے تین روس کے حملے کے بعد یوکرین کے صدر ولادی میر زیلنسکی نے مرک میں مارشلہ نافذ کر دیا انہوں نے شہریوں سے روس کے خلاف لڑنے کی اپیل کی اور کہا کہ جو بھی شہری یوکرین کے دفاع کے لیے لڑنا چاہتا ہے اسے اسلحہ دیا جائے گا چارک یوکرین پر حملے کے نتیجے میں فوجیوں کے ساتھ ساتھ عام شہری بھی ہلاک ہوئے تاہم حتمی تعداد سامنے نہیں آسکی پانچ یوکرین کی نیشنل پولیس فورس کا کہنا ہے کہ دن کے آغاز سے اب تک روس نے یوکرین پر دو سو تین حملے کیے ہیں چھے یوکرین کی فوج کا کہنا ہے کہ ان کی جوابی کاروائی میں پچاس روسی فوجی ہلاک اور چھے جنگی تیاریں تباہ ہوئے ہیں ساتھ او روس کا کہنا ہے کہ اس نے یوکرین کی چوہتر فوجی تنصیبات تباہ کر دی ہیں ان میں گیارہ ایر وڈروم بھی شامل ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جنگ کے دوران لڑاکہ تیاروں کو کنٹرول کیا جاتا ہے آٹھ مغربی قوتوں نے روس کے حملے کی مضمت کی ہے نور اقوام تہیدہ نے روس سے دخواست کی ہے کہ وہ معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کرے ڈس ار برطانیہ، فرانس، جنوبی کوریا، ترکی اور دیگر امریکی اتحادیوں نے روس پر سخت پابندیوں کا اندیا دیا ہے گیارہ یورپی یونین نے یوکرین کے پروسی ملکوں سے کہا ہے کہ وہ جنگ سے فرار ہونے والے یوکرینی شہریوں کے لیے اپنے بارڈر کھول دیں اور انہیں تحفظ فراہم کریں بارہ نیٹو کا کہنا ہے کہ یوکرین میں ان کی کوئی فوج موجود نہیں ہے نیٹو نے مشرق یورپ کے دیگر علاقوں میں حفاظتی اقدامات تیز کر دیئے ہیں تیرا یوکرین کی حکومت نے عالمی برادری سے مداخلت اور اسلحے کی فراہمی کی اپیل کی ہے یوکرین نے ترکی سے بھی کہا ہے کہ وہ ابنائے باسپورس میں روس کے بحری جہازوں کا داخلہ بند کرے